آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے تیج خریانہ کو سبسکرائب نہیں کی ابھی جو بٹن ہے پلی جیسے دبا کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اخر اپ ڈیٹ سب سے پہلے میں بے پت پہ ہوں اور ایک کرمچاری کو سرکاری نوکری سے اٹھانا اور ایک انجینئر کو جو ہے کہ یہ کہنا کہ آپ ٹکٹ لیجئے اور آپ سرسال لوگ سباز چناؤ لڑیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے دوسرا پوری والمک سماز کے لیے ایک الگ ارزا تھی تو میں اس کو میں جسٹے مجھے یہ ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا میرا نام اناؤنس کیا گیا میں نے اپنے آپ کو بہت گورہ انتیت محسوس کیا اور میں میں جو آز ہماری سماز پر چودری ابی سنگھ چوٹالا جی نے یہ ٹکٹ دے کر کے احسان کیا ہے وہ احسان میں چاہوں گا کہ سرسال لوگ سباز کی سمانت جو میرے سبی ووٹرز ہیں وہ مجھے جیت کے روپ میں دیں انہیں کہیں نہ کہیں مجھ میں کچھ نہ کچھ دکھا ہوگا کچھ نہ کچھ لگا ہوگا تو مجھے پارٹی نے اتنی بڑی جمعواری دی ہے میں کل اپنا ری جائن دے کر کے آیا ہوں اپنی نوکری سے اور اب پوری جی جان سے لگ کر کے اس سناو کو لڑیں گے اور پہلے بھی کیا چکا ہوں بے شک کتنے بڑے درندروں سرسال لوگ سباز میرے لیے نہیں نہیں ہے میرے پیتا جی نے یہاں بہت کام کیا ہوا ہے ہر ایک ہلکے میں کام کیا ہوا ہے میرے ماما جی ڈبوالی میں رہتے تھے سنگریہ میرے ماما مطلب ہماری یہاں بہت رشتہ داری ہے ہمارا تو نیرانتریس پوری سرسال لوگ سباز میں جو ہے آنا جانا رہا ہے میرے ساتھ جو جنہوں نے میرے ساتھ ڈپلومہ کیا جنہوں نے میرے ساتھ انجنرنگ کی آج جو میرے ساتھ جوب میں ہے سب ایک طرف سیل جا ہے آپ کے دوسری طرف تمر ہے دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں کا تضربہ اور بہت بڑا انبھاب ان کے پاس بھی ہے کہ وہ تین بار اشوکتاور نے چنانب لڑا دو بار یہاں سے سانسد کماری سیل جا رہا چکی ہے سر ایسے جی تمر صاحب نے پہلا چنانب لڑا جیتے وہ لہر میں جیتے اگر اپنا ورچسو ہو اپنا سب کچھ ہو تو وہ دوسری بار بھی جیتے تیسری بار بھی جیتے لیکن کہیں نہ کہیں خود کی کہیں نہ آپ کو میں کہنا نہیں چاہوں گا اپنے اپنی بات ہوتی ہے میں اپنے وقتی تب کا آدمی ہوں ٹکٹ تو کونگریس کا ڈیکلیر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہن کماری شہل جا جی یہاں سے امیدوار ہوں گی اور اگر ہوں گی بھی تو بھی کوئی بات نہیں دے مقابلہ پسند ہے مجھے مقابلہ کرنا اسی کے ساتھ پسند ہے جس میچ میں یا جس رنک شیطر میں اگر رومانچک مقابلہ نہ ہو تو اس لڑائی کو لڑنے مزہ نہیں آئے گا کوئی بات بتاؤں اس طریقے کی بات وہ کرتے ہیں جن کے دل میں اور دماغ میں گھبرات ہوتی ہے میرے دل اور دماغ میں کوئی گھبرات نہیں اگر میں بھاری ہوں میں ہوں ہی کچھ نہیں نیا ہوں تو یہ ان کو کہنے کی ضرور تو ہے ہی نہیں کہیں نہ کہیں ڈر ان کے مند میں ہے ہریانہ میں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر انہوں نے سرسہ لوگ سبھا سیر سے سندیپ لوٹ کالوان کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے سندیپ لوٹ خود ہیں کیونکہ آج سرسہ میں ابے سنگھ چوٹالا نے خود ہجاروں کاریکرتاؤں کے بیچ میں ایک جن سبھا کر ان کے نام کا اعلان کرنے کے بعد ان کو یہاں پر میدار میں اتار ہے لوٹ صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت سواگت ہے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور آپ کو نمشکار آپ کے سبھی درشکوں کو بھی میں نمشکار کرتا ہوں لوٹ صاحب پہلی پرتیقریہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے تو خون رشتے میں بھی آپ کے راجنیتی ہے اور بہت لمبا ناتہ آپ کے پریوار کا راجنیتی سے رہا ہے لیکن پہلی پرتیقریہ آپ کی ہے کہ سرسہ لوگ سبھا میں پہلی مرتبہ ایک سیویل انجینئر کو ہیوی ویٹ سیٹ کی اوپر لوگ سبھا کا پرتیاشی انہوں نے بنایا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں میں بہت ہی پہلے تمہ آپ کے بتاؤں ہوں میں بہت ہی جیدہ گوروانتی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے سرسہ لوگ سبھا سے انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کا امیدوار بنایا گیا میں اپنے آپ کو بہت سواگیش حالی مانتا ہوں کہ مجھے اتنا بڑا ٹرکٹ ملا ہے چونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں جی ریچ کو میں ایش ڈی او کے پت پہ ہوں اور ایک کرمچاری کو سرکاری نوکری سے اٹھانا اور ایک انجینئر کو جو ہے کہ یہ کہنا کہ آپ ٹرکٹ لیجئے اور آپ سرسہ لوگ سبھا چناؤ لڑیئے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے دوسرا پوری والمک سماز کے لیے جب سے میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرکٹ جب اناؤنس ہوئی میں مطلب کی اتنے مجھے پورے ہریانہ سے جو فون آئے اس ٹرکٹ کا بہت زیادہ اتصا سرسہ ٹرکٹ کو لے کر کے پورے ہریانہ میں بہت اتصا تھا سبھی کومنیٹیز کے اندر تھا اور خاص طور سے بالمک سماز دھانک سماز اور ہمارے اوڈ سماز مجھبی سماز سبھی کے اندر جو تھا ایک الگ ارجہ تھی تو جسٹے مجھے یہ ٹرکٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا میرا نام اناؤنس کیا گیا میں نے اپنے آپ کو بہت گورہ انتیت محسوس کیا اور میں جو آج ہماری سماز پر چودری ابے سنگھ چوٹالا جی نے یہ ٹکٹ دے کر کے احسان کیا ہے وہ احسان میں چاہوں گا کہ سرسہ لوگ سوا کی سمانت جو میرے سبھی ووٹرز ہیں وہ مجھے جیت کے روپ میں دیں تاکہ میں پنے ان کی جولی میں یہ جیت ارپیت کرسکو سندی پیوٹ جی آپ بہت لمبے سمیں سے سماجی کاریوں میں بہت آپ بھاگیداری اپنی ڈال رہے تھے ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ نروانہ میں آپ نے کئی گاؤں میں جا کر لوگوں سے بات چیت کی ہے کیا آپ نے پہلے سی من بنا لیا تھا یا پھر آپ کے لئے بہت سرپرائزز تھا اس بار کی انیلو آپ کو اتنا بڑا سرسہ رکشت سیٹ سے اپنا چہرہ بنائے گی کیا من میں چل رہا تھا یا آپ کے لئے بہت بڑا سرپرائز تھا دیکھیں آج سے تین دن بعد جو ہے وہ میرے پتا جی کی تیسری پنیتی تھی ہوگی اور ان کو مطلب گئے تین سال ہو چکے ہوگے جب وہ گئے دو سال تو شاید ہمیں پریوار کو ماننے میں لگا کہ ہمارے بیچ میں وہ نہیں ہے بہت ہی مضبوط ویکتتب کے میرے پتا جی کا جیون کا کال رہا ہے اور انہوں نے نروانہ میں پورے نروانہ کی جنتہ کی سیوہ کے لئے انہوں نے اپنا جو ہے نا پورا یوگدان جو ان کے جیون کے انتیم تیرہ سال رہے وہ بہت یوگدان رہا ان کا چاہے کسی کا کام بڑھے نہ بڑھے لیکن وہ ہر کسی کے لئے اپنے گاڑی اٹھاتے تھے اور کہ چلو بھئی چلو جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ سبھی کام کروانے کے پریاز کرے دو سال لگے ہمیں بھی یہ ماننے میں کہ ایسا مضبوط ویکتی آج مارے بیچ میں پریوار میں نہیں ہے تو ان کے جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ جو پتا جی نے اتنے سال رہ کر کے ہلکے میں جو اتنی سیوہ کی تو اس کو ہم کیوں چھوڑیں ہمیں بھی جنتہ کی سیوہ میں اترنا چاہیے جو پریوار میں دادا جی نے ہمیشہ جنتہ کی سیوہ کری پھر بعد میں میرے پتا جی جو تھے اس میں نرنتر لگے رہے اور اب میں میں نے بھی جب یہ راجنیتی میں آنے کا ڈیسیزن لیا میرا ڈیسیزن یہ تھا کہ اٹھاون سال تک نوکری کرنے کے پس چات میں اٹھاون سال کی نوکری کرنے کے بعد سماجک سیوہ کے لئے نہیں اتروں گا اگر مجھے سماجک سیوہ کے لئے اترنا ہے تو میں اپنی نوکری کے پندرہ سال ساڑھے پندرہ سال کا تیاہ کر کے اور اس نوکری سے رجائن دے کر کے تب میں سماجک سیوہ کے لئے اتروں گا میں جب اس ویزن کے ساتھ چلا اور میں نے اپنے پورے اکسٹ کے اکسٹ داؤںوں میں میں گھر گھر گھلی گھوما آپ نے بھی شہد میڈیا کے مادم سے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس دوران مجھے ہر جگہ سے صرف یہی بات سننے کو ملی تھی اور خود میں نے بھی محسوس کیا تھا چیزیں ہیں ایک جوان اور ایک کسان جوان تو مطلب کی بورڈر پر کھڑے ہیں لیکن یہاں ہمارے لئے جو ان پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے کسان ہیں اور جو درگ تھی پچھلے تین سالوں میں جو کسانوں کی اس سرکار میں رہی ہے اور پورے ہندوستان میں چودری ابی سنگھ چوٹالا جی ایک ایسی سکشیت رہی ہے جنہوں نے اپنی ایک سیٹ رہتے ہوئے ایک سیٹ تھی پورے نبی ویدان سباؤں میں ایک سیٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی ایک سیٹ کا تیاغ کیا تھا اور صرف کسانوں کے سمرتھن میں انہوں نے وہ کیا تھا تو یہ چاہے جوانوں کے لئے کرنا ہو چاہے کسانوں کے لئے کرنا ہو ان کا جو ویزن ہے وہ کسان گریب مزدور یوہ ورگ مہیلہ وزرگ ہر ایک ورگ کو لے کر کے ان کا ویزن ہے تو میں کہیں نہ کہیں جب میں ایک سڑگا وہ میں گھما تو مجھے ہر جگہ یہ چیز سننے کو ملی تھی کہ جی آپ ان سے پربھاوی تو آپ ان کے ساتھ جڑیں تو میں نے بھی پھر اپنے میں منتھن کیا اور میں نے ملا میں نے آگرے کیا کہ جی اگر میں بھی لوگ سبا چناؤ لڑنے میں مطلب کی انٹرسٹ رکھوں گا اگر آپ مجھے محقہ دیں گے تو انہیں کہیں نہ کہیں مجھ میں کچھ نہ کچھ دکھا ہوگا کچھ نہ کچھ لگا ہوگا تو مجھے پارٹی نے اتنی بڑی جمعہ واری دی ہے میں کل اپنا رجائن دے کر کے آیا ہوں اپنی نوکری سے اور اب پوری جی جان سے لگ کر کے اس چناؤ کو لڑیں گے اور نشچے اس کو جیت کے ان کی جولی میں ڈالیں گے سندیب جی کتنا اپنے آپ کو فٹ اور ایکٹیو دیکھتے ہیں جب آپ کے سابنے بہت بڑی چنوتیاں اور ایسے بڑے دھرندروں کے بیچ میں کیسا سویل انجینئر آئینلڈی کا ہے جو پارٹی میں آنے سے پہلے اپنی جوب کو بھی انکار کر چکا ہے کیسے دیکھتے ہیں راجنیتی ویراست آپ کی بہت بڑی ہے اس کو آپ نے آگے بڑھانے کا من بنایا لیکن اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں سرسا لوگ سبا دیکھیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں بے شک کتنا بڑے درندروں سرسا لوگ سبا میرے لیے نہیں نہیں ہے میرے پیتا جی نے یہاں بہت کام کیا ہوا ہے ہر ایک ہلکے میں کام کیا ہوا ہے میرے ماما جی ڈبوالے میں رہتے تھے سنگریہ میرے ماما مطلب ہماری یہاں بہت رشتہ داری ہے ہمارا تو نیرنتر اس پوری سرسا لوگ سبا میں جو ہے آنا جانا رہا ہے میرے ساتھ جو جنہوں نے میرے ساتھ ڈپلومہ کیا جنہوں نے میرے ساتھ انجنرنگ کی آج جو میرے ساتھ جوب میں ہے میں آپ کو بتا ہوں آج ہمارے یہاں پر بھی جو منسپل کارپریشن ہو ہوڑا ہو یا ادر ڈپارٹمنٹس میں جو ساتھی میرے کام کر رہے ہیں جو میرے ساتھ پڑے ہیں لکھے ہیں تو میرا تو نیرنتر اس لوگ سبا میں آنا جانا رہا ہے سرسا میں میرا آنا جانا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو کہیں کوئی نیا نہیں مانتا میں تو یہی کا بیٹا ہوں اور سرسا سب کی ماں ہے راگین کے نو بچے ہیں اور ان میں سے ایک نروانہ ہے اور میں نروانہ کا بیٹا ہوں لوٹ سب آپ کو لگتا ہے کہ انیلو نے آپ نے جکر کیا کہ آپ بہت انسپائر ابھی سنگھ چوٹالا سے بھی ہوئے کہ انہوں نے کسانوں کے لئے اپنی صرف ایک سیٹ کو بھی انہوں نے منٹ میں اس کو ٹھکرا دیا تیاغ کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی کھیتی ہے جہاں پر سب کچھ تیار ہے انیلو نے اتنا اسے سینچ رکھا ہے کسان انڈولن کی سب سے بڑی ہتیشی پارٹی ہے اور ایک طرف ہے کہ بھاجپا نتاؤں کا کسان ویروت کر رہے ہیں گام گام خوشنے پر بھی ان کو بڑی بڑی فورسز ساتھ لے کر جانا پڑ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف بھاجپا کا کسان ویروت کر رہے ہیں دوسطرف انیلو وہ پارٹی ہے جس نے کسان کے لئے تیاغ کیا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت بڑی بات ہے دیکھیں جب بھی کوئی چاہے لوگ سباہ الیکشن لڑے چاہے کوئی ویدان سباہ کا چناؤ لڑے اور ایک چناؤ جیتنے میں پوری محنت لگتی ہے سب کچھ لگتا ہے دھن بھی خرچ ہوتا ہے آدمی بھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ کر کے آپ کو اس پد پہ بٹھاتے ہیں اور اس پد کو اس ٹیم تیار کرنا بہت بڑی بات ہے اور اگر بی جے پی یا کانگریس اتنے ہی کسان ہی تیشی تھی تو کانگریس کے پاس تو میرے خیال سوی دانسپاہ میں بیس سے اوپر سیٹ تھی اگر وہ بیس کی بیس سیٹوں سے استیفادے دیتے تو ان کے لئے بھی شاید کہیں نہ کہیں محول پوزیٹیو ہوتا بی جے پی والے اپنی سیٹ کو کر کے دکھاتے ہیں جے جے پی والے کر کے دکھاتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں اور یہ جو پوری سرسا لوگ سب ہے یہ تو ہمیشہ سے ہی چودری دیویلال جی کی نیتیوں پر چلی ہے تو یہاں سب کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے پکا پکایا ہے بڑے بڑے دھرندر ہے لیکن کوئی بات نہیں چناؤ میدان میں چلیں گے میں بھی آپ نے میری فیڈنیس کے بارے میں پوچھا تھا جب آپ میرے ساتھ چلیں گے اور جب ہم دور ٹو دور کریں گے جب ہم بلکل پیدل مارچ کریں گے تب آپ کو میری فیڈنیس کے بارے میں پتا چلے گا کہ میں کیسے چلتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں لوگ سب ایک طرف سیل جا ہے آپ کے دوسری طرف تمر ہے دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں کا تذربہ اور بہت بڑا انبھاب ان کے پاس بھی ہے کہ وہ تین بار اشکتاور نے چناؤ لڑا دو بار یہاں سے سانسد کماری سیل جا رہا چکی ہے اب لوٹ ایک سویل انجینئر سر ایسے ہے جی تمر صاحب نے پہلا چناؤ لڑا جیتے وہ لہر میں جیتے اگر اپنا ورچسو ہو اپنا سب کچھ ہو تو وہ دوسری بار بھی جیتے تیسری بار بھی جیتے لیکن کہیں نہ کہیں خود کی کہیں نہ میں کہنا نہیں چاہوں گا اپنے اپنی بات ہوتی ہے میں اپنے وقتیتاو کا آدمی ہوں بہن کماری شیل جا اپنے وقتیتاو کے آدمی ہیں اپنے وقتیتاو کی ہیں اور ڈاکٹر شوکتانوار جی اپنے وقتیتاو کے آدمی ہیں یہ تو ایک جنتہ میں اور اپنے ووٹر سے ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہے سارا محول ہوتا ہے اس میں ہمارے کو اپنے ہر ایک ووٹر سے اور ایکچوال میں تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ایک اس ووٹر کے اور اپنے ہر ایک اس مرتک کے وہاں پہنچنا چاہیے جس کو اصل میں جن چجھوں کی ضرورت ہو اصل میں ہمیں وہاں پہنچنا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچیں باقی کوئی بات نہیں چناو ہے ابھی ٹکٹ تو کونگریس کا ڈیکلیر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہن کماری شہل جا جی یہاں سے امیدوار ہوں گی اور اگر ہوں گی بھی تو بھی کوئی بات نہیں دے مقابلہ پسند ہے مجھے مقابلہ کرنا اسی کے ساتھ پسند ہے جس میچ میں جس میچ میں یا جس رنک شیطر میں اگر رومانچک مقابلہ نہ ہو تو اس لڑائی کو لڑنے مزہ نہیں آئے گا تو میں تو اپنے آپ کو سبھاگیا شالی مان رہا ہوں کہ چودری ابھیا سنگ چوٹالا جی نے مجھے اتنا بڑا ٹکٹ دے کر کے اس مہا سنگرام میں اتارا ہے اس رن میں اتارا ہے اور میرے سامنے بڑے بڑے درندر ہیں تو میں اپنے آپ کو کئی سے چھوٹا نہیں مانتا اس رنک شیطر میں اس یود کو لڑنے میں اس لڑائی کو لڑنے میں جو مزہ آئے گا وہ اتنا ہی اگلوں کو آئے گا اتنے مجھے آئے گا لٹ ساب بی جے پی بہت اتسائیت ہے وہ کہہ رہی ہے چار جون چار سو پار اب لٹ ساب کو کیا لگتا ہے یہ چار سو پار کے برابر کا فارمولا آئین ایلڈی کے پاس کیا ہے سر دیکھئے چار چار سو پار کا جو بی جے پی کا کہنا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنا چار سو پار یہ میں نہیں پورا دیش جانتے ہیں چار سو پار کا کیا نارہ ہے ایک رومر بنایا جاتا ہے محول بنایا جاتا ہے کہ جی چار سو پار ہے چار سو پار ہے کہ شاید جو نیوٹرل ووٹ ہے وہ کسی طریقے سے یہ مالے کے یہ تو سچ میں ہی چار سو پار ہے پچھلے ویدان سبہ الیکشن میں بی جے پی کا نارہ تھا کہ جی پچھتر پار پچھتر پار پچھتر پار چالیس پہ جا کر کے بریک لگ گئی تو چار سو اب کی بار دو سو پار کرنا مشکل ہے آپ بھی یہیں میں بھی یہیں جب چھے جون کو یہ ریزلٹ گوشیت ہوں گے تو پورے دیش میں آپ دیکھیں گے جب نورت ان کے پاس نہیں اسٹ ان کے پاس نہیں ویسٹ ان کے پاس نہیں اور آدھا سوری ساؤت اور نورت بھی ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے تو کہاں سے چار سو پار ہوگا لوٹ سب کیا لگتا ہے جب آپ سرسا کو سرسا لوگ سبا کو انہی لوگ کا گڑ بانا جاتا ہے اور اس گڑ میں آپ کو اتارا گیا ہے کیسا ریسپونس اور کیسا آپ آئینلڈی کے اندر دیکھ رہے ہیں کاریکر تاج سامیلن بھی تھا آپ پہلی مرتبہ سرسا میں آج ٹکٹ لینے کے باہد پہنچے ہیں بہت گرم جوشی کے ساتھ آپ کا ویلکم ہوا ہے کیسا جوش پورے سرسا میں دیکھ رہے ہیں سر میں تو آپ کو یہی کہہ سکھوں گا جب آج سے دو دن پہلے میرا ٹکٹ کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور میں چندگڑ کاریالے میں تھا اور کچھ کارن تھے کہ جی مجھے خودی گاڑی چلا کے جانا تھا تو گئے تھے اور میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹکٹ اناؤنسمنٹ کے بیس منٹ بعد میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا تب سے فون بجنے شروع ہوئے تھے اور اتنی بدھائیاں اور جو پیار مطلب میں آپ کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا پوری سرسہ لوگ سبہ اور اس کے ساتھ لگتی دوسری لوگ سبہ بھی اور پورے ہریانہ سے جو پیار مطلب کی اس ٹکٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد مجھے ملا ایسا میں نے کبھی آج سے پہلے محسوس نہیں کیا آپ نے آپ کو بڑا گوروانتیت محسوس کرا آج جب میں یہاں پہنچا جس گرم جوشی سے میرا سواغت کیا گیا وہ بھی اس کے لیے بھی کوئی میرے پاس شبد نہیں بہت ہی سرانیہ تھا اور اصل میں میں سبھی سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر سچ میں کوئی پارٹی ہے تو وہ اینلڈی ہے جن کے ورکر اتنے مضبوط ہیں جن کا اپنا اتنا پیار پریم ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت سے اپنے پورے تن من دھن میں نے محسوس کیا اور مجھے بڑا اچھا لڈسا میرے ایک دو آخری سوال ہے ابھی جب آپ سرسا میں اپنے قدم ہی ٹکایا ہے ٹکٹ کے بات لیکن ستہ پاکش اور ویپاکش نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لڈسا آپ کو کون جانتا ہے وہ کہاں سرسا کہاں نروانہ سے چل کر رائنیلڈی نے اپنا کینڈیٹ یہاں پہ کھڑا کر دیا کیسا لگتا یہ ریکشن اپنے دوسرے ویروضیوں کا کہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ جانتا پہچانتا نہیں کیسے سمجھ سے آئے گا آپ یہ سے ہیں نروانہ کچھ دور نہیں میں آپ کو بات بتاؤں اس طریقے کی بات وہ کرتے جن کے دل میں اور دماغ میں گھبرات ہوتی ہے میرے دل اور دماغ میں کوئی گھبرات نہیں اگر میں بھاری ہوں میں ہوں ہی کچھ نہیں نیا ہوں تو یہ ان کو کہنی کی ضرور تو ہے نہیں کہیں نہ کہیں ڈر ان کے من میں ہے ان کو پتہ ہے کہ بینین کا بینین سرف جاتی بینین کا بیٹا ہے جب چلے گا نروانہ سے چلے گا ساتھ میں کیتھل میں بھی ہوا پھیک گا اور سرسا تک دھو مچے گی وہ نہیں پتہ اور ابھی تک تو میں نے چلنا شروع کیا نہیں کیونکہ ٹکٹ اناؤنس ہوئی تھی اور اپنے شبدوں سے اور اسی سرسا شہر میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے جو آپ نے کیا اور جو آپ کی پوری ٹیم یہاں کر رہی ہے اور جو پوری آئین ایلڈی پریوار جو کرے گا وہ آج تک ایسا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یہ میرے آپ سر باد سر دیکھئے یو آؤں کی جو بیروزگاری بھتے کی ڈیمانڈ ہے بزرگوں کے لیے جو پینسن اکتر سو کرنے کی ڈیمانڈ ہے مہیلاؤں کے لیے جو گیارہ سو روپے ان کو رسوئی کے لیے اور ایک سلنڈ رموز دینے کی جو بات ہیں اگر چار لاک کرم چار لاک کے پیچھے آپ کم سے کم بھی مان کے چلیں چار سے دس ووٹ تو کتنا ہو گیا کتنا ہوا چار لاک کے پیچھے کتنا ہوا ہم پانچ ووٹ ایک کے پیچھے مانتے ہیں تو بیس لاک ووٹ بنتا ہے بیس لاک ووٹ جب ایک طرف سوچتا ہے تو پاسا پلٹ دیتا ہے اور یہ پورے ہریانہ میں ہے تو اس طریقے کے جو مددے لے کر کے بلکل میں خود اوپی ایس میں آتا ہوں مجھے وہ پیڑا پتا ہے کہ اوپی ایس کی کیا پیڑ ہے مجھے کہیں نہ کہیں پارٹی ان سب مددوں کو لے کر کے کسانوں کی ایم ایس پی کو لے کر کے یواؤں کو لے کر کے مہیلاؤں کو لے کر کے بزرگوں کو لے کر جس ویجن سے آگے بڑھے گی تو ہم بھی اس ویجن سے آگے بڑھوں گا تو کہیں ہم ضرور اپنی جیت درج کریں گے سندیب جی میں نے آپ کے بارے میں سنونا بہت شاند سبحاب سے اور چلتے چلتے آپ کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں گل لیتے ہیں مطلب آپ کو کوئی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ سب میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہیں آپ جل سے جلوس ریلیوں سے دور رہتے سیدھا کنیکٹ آپ لوگوں سے زیادہ رہتے ہیں کیسے رہے گی آگے کی رن نیتی کیا سٹیٹرجی رہنے والی ہے سرسا لوگ سب دیکھیں سب سے پہلے پارٹی ہائی کمان کی طرف سے جس طرقے کی ڈائریکشن جائیں گے ہم شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سندیپ لوڈ جی یتی سرسا لوگ سب سے آئین لڈی کے جو پرتیاشی سندیپ لوڈ جن کا آج پہلا قدم سرسا لوگ سب میں ہے آگے بھی ان سے تمام مددوں پر بات چیت ہوتی رہے گی آپ کو ان کا انٹریو کیسا سندیپ